میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کیسے لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت دہم موضوعاتی مطالعہ نمبر پانچ طہارت اور جسمانی صفائی کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلاتاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک طہارت کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ لکھیں اس کا جواب ہے کہ اسلام میں طہارت کی بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے قرآن کریم میں ہے یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو اسی طرح حدیث میں ہے کہ یعنی طہارت اور پاکی سے دی ایمان کا حصہ ہے سوال نمبر دو طہارت کا مفہوم بیان کریں اس کا جواب ہے کہ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں حالانکہ اگر شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی اور طہارت نہ ہونے سے کوئی عبادت بھی قبول نہ ہوگی سوال نمبر تین طہارت میں کتنی چیزیں شامل ہیں اس کا جواب ہے کہ طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں وضو اور غسل سوال نمبر چار نماز سے پہلے وضو سنت ہے یا واجب اس کا جواب ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے سوال نمبر پانچ وضو کے کتنے فرائض ہیں بیان کریں اس کا جواب ہے کہ وضو کے چار فرائض ہیں نمبر ایک چہرے کو دھونا نمبر دو کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا نمبر تین سر کا مسا کرنا اور نمبر چار ٹکھنوں سمیت پاؤں دھونا ان کے علاوہ باقی چیزیں سنت اور مستحب ہیں سوال نمبر چھے وضو کرنے کا مسنون یعنی سنت طریقہ بیان کریں اس کا جواب کہہ کہ وضو کا مسنون طریقہ حسب دیل ہے نمبر ایک اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا نمبر دو تین بار کلی کرنا نمبر تین تین بار اچھی طرح ناپ میں پانے ڈالنا نمبر چار چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک اچھی طرح دھونا نمبر پانچ کوہنیوں سمیت بازوں کو دھونا نمبر چھے سر کا مساہ کرنا نمبر سات ٹکھنوں سمیت پاؤں کو دھونا نمبر آٹھ وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دائیں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے نمبر نو جسم کے آزا کو تین بار دھونا سوال نمبر سات غسل کا مفہوم بیان کریں اس کا جواب ہے کہ اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہے اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے سوال نمبر آٹھ عیدین کا کیا مطلب ہے سلانہ عیدوں کے نام لکھیں اس کا جواب ہے کہ عیدین کا مطلب ہے دو عیدیں سلانہ عید الفطر اور عید الازہا ہیں سوال نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مواقع پر غسل کو سنت قرار دیا یا کن موقع پر غسل کرنا سنت ہے اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان پر مسنون یا سنت قرار دیا ہے اسی طرح عیدین یعنی عید الفطر اور عید الازہا اور عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے بھی نہانے کو اپنی سنت میں شامل کیا ہے سوال نمبر دس غسل کا طریقہ بیان کریں اس کا جواب ہے کہ غسل سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندہ ہے اسے دھولیا جائے اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو غضو کر لینا بہتر ہے وگر نہ تین بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے اور پھر ناک میں پانی تین بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائے آخر میں پورے جسم پر تین بار اس طرح پانی بہایا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خوشک نہ رہے سوال نمبر گیارہ غسل کرتے وقت کن باتوں سے اجتناب کرنا یا بچنا چاہیے یا غسل کرتے وقت کن باتوں کا خیار لکھنا چاہیے عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف روخ نہ کیا جائے پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے خامخہ پانی ضائع نہ کیا جائے غسل خانے میں نہایا جائے اور اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑا پہن کر مرد کے لیے نہانے کی اجازت ہے البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ پردے میں ہی نہائے غسل کرتے وقت گن گنانے اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے سوال نمبر بارہ تحارت کے فوائد بیان کریں یا وضو اور غسل کے فوائد بیان کریں اس کا جواب ہے کہ تحارت سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح صفائی کے باعث انسان بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے وضو کرنے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے اور اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت دخم موضوعاتی مطالعہ نمبر پانچ طہارت اور جسمانی پاکیزگی کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ موضوعاتی مطالعہ نمبر چھے کے مختصر سوالات کے جوابات دیکھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ